موسیقی 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 کرپٹو میں کسی بھی جگہ آپ نے کسی بھی کوئن میں انٹری کب لینی ہے اور ایکزٹ کب کر رہا ہے تو گائز صرف اور صرف کرپٹو سے ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے انٹری اور ایکزٹ کی وہ کسی بھی فور ایکس میں جا کے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کسی اور ایکسین میں جا کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی بائنانس کے اندر نہیں یہ جو فارمولا ہے یہ بالکل آسان ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو دیکھئے گا سمجھے گا کوئی سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اکرام بھائی بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم لوگ مارکٹ کو جج کر سکتے ہیں جی گائز تو میں آپ لوگوں کو بالکل آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا مارکٹ جو ہے کسی بھی جب رن کرتی ہے نا تو وہ ڈریکٹلی اوپر ایک دفعہ موو نہیں کرتی ہے بہت کم چانسز ہیں کہ وہ اوپر موو کرے ایک ہی ویگ میں یہ زیادہ تار موو کرتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر پھر ایک breakout ہوتا ہے تو وہ اس کو مارکٹ کو breakout کرتی ہے جو یہ اس کے لائن ہے جہاں پہ breakout لیا جاتا ہے اس کو resistance کہتے ہیں اور جہاں پہ مارکٹ بار بار ریجیکٹ کرتی ہے وہ sports ہیں اس کو demand zone بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا entry point ہے اور یہاں پہ ہمارا exit point ہے تو اس میں ایزی کرتا ہے کہ اس میں جو مارکٹ ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنسی بائے کی اور وہ ڈریکٹی اوپر چلے گی ایسا نہیں ہوتا مارکٹ ہمیشہ جو ہے وہ ڈگزیک اور پیرلل چلتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ ڈاؤن کرتی ہے مطلب ایک دم سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک ہی بڑا وگ آئے اور وہ اوپر چلا جائے وہ ہمیشہ steps میں اوپر جاتی ہے اور جب ڈاؤن آتی ہے تب بھی ایک ہی وگ میں پوریا کا پورا بہت کم chances ہیں کہ ایک ہی وگ میں ساری ڈاؤن آ جائے جیسے ابھی current situation چل رہی ہے مارکٹ تقریباً چھے سے سات مینے ہو گیا وہ پندرہ ہزار پر آئی ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے گی فار اگزیمپل یہاں سے نیچے اس طرح آنا شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف آئے گی ایک دفعہ اوپر جائے گی پھر نیچے اس کا بوٹن کریٹ کرے گی تو اگرام بھائی یہ جو situation ہوتی ہے یہ جو steps میں اوپر نیچے مارکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ اس کی understanding کیا ہے یہ ایک مارکٹ میں ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ڈیمانڈ زون ہوتا ہے جہاں پہ لوگ زیادہ خریدتے ہیں اور ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ مارکٹ ٹچ کر کے واپس ریجیکٹ ہوتی ہے کریکشن لیتی ہے وہ ہمارا ریجسٹنس پوائنٹ ہے وہاں پہ ہمیں exit کرنا ہے یعنی کہ in short وہ ہمارا selling point ہے وہاں پہ ہمیں اپنے کوائن کو sell کر کے whatever the profit اس کو book کر لینا چاہیے تو hopefully guys آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ یہ جو arrows ہیں یہ جو market وہ کس طرح سے کام کرتی ہے یہ ڈائریکٹل اوپر اور نیچے نہیں ہوتی یہ steps میں move کرتی ہے upward بھی اور move کرتی ہے ڈاؤنورڈ بھی جی بالکل ابھی میں آپ کو life chart پہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے for example آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کچھ lines draw کی تھی اب بھی میں اس کو delete کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں market میں یہ دیکھیں یہ ایک ایسا point ہے جہاں پہ بار بار touch کر کے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ایک ایسا point ہے جہاں پہ market touch کر کے واپس reject ہو رہی ہے تاکہ وہ correction لے سکے ہم نے اس point کو دیکھنا ہے جہاں پہ market بار بار touch کرتی ہے اور واپس pull back کرتی ہے وہاں پہ ہم نے entry کرنی ہے یہاں بھائی ڈیجٹس میں بتائیے گا کیا point بنتا ہے وہ for example یہاں پہ بندہ ہے two five three dollars اس پہ آکے market بار بار touch کر رہی ہے اور یہاں سے pull back کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پہ two point five three sorry two five three dollars پہ touch کرتی ہے تو ہم نے یہاں پہ entry کر لینا ہے اور اس کا جو resistance بن رہی ہے previous resistance وہ بن رہی ہے three three four point one dollars یہاں پہ ہم نے اس کو easily exit کر دینا ہے زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ بھائیو کہنے کیا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بین بھی بائے کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا جو order پلیس کر سکتے ہیں وہ two fifty nine two fifty two sixty تک لگا سکتے ہیں یا two sixty five تک لگا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہم سٹیپس میں لگا سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس 100 ڈالرز ہیں تو ایک ہی دفعہ 100 ڈالرز کی بائیں آپ اس کی تین پورشنز بنا لیں آپ سٹیپنگ میں بائے کریں لائک آپ ایک two sixty five ایک two sixty three کا لگا دیں ایک two sixty three کا لگا دیں تاکہ اگر وہ two sixty five پہ بائے ہویا اور اس کے بعد وہ نیچے چلا گیا تو آپ کو problem نہ ہو آپ ایک اور entry ڈال دیں جتنا وہ وگ نیچے جاتا ہے آپ ایک ایک entry ڈالتے جائیں تو ابھی کیا situation ہے اکرام بھئی ابھی situation یہ ہے کہ ابھی market جانا بلکل دیکھیں درمیان میں درمیان میں کبھی بھی اپنے entry نہیں لینی ہے یہاں تو اس کو سپورٹ پہ آنے دیں یہاں resistance کو break out ہونے دیں پھر آپ entry لیں درمیان میں جیسے یہ بھی چل رہا ہے یہاں پہ entry لینا نہیں بنتی ہے اس کو یہاں تو نیچے آنے دیں 256253 کے قریب ڈائیسوں کے قریب اس کو آنے دیں پھر آپ entry لیں اور اگر اس سے بھی نیچے آتا ہے تو 212 کے قریب اس کی resistance سپورٹ بن رہی ہے وہاں پہ اس کو entry کرنی چاہیے درمیان میں اگر entry لیں گے تو زیادہ chance نہیں ہے آپ target کو achieve کر سکیں یعنی کہ guys اگر آپ buy کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک target آپ لگا سکتے ہیں 265-260 تک کے درمیان میں اور اگر اس کو break کر کے نیچے جاتا ہے جو کہ پچھلے چند ہفتوں سے نہیں ہو رہا لیکن اگر suppose ہوتا ہے تو اس کی باد والی resistance وہ 212 ہے یعنی کہ آپ اس کو 220-225 تک کا order لگا کے اس کو buy کر سکتے ہیں تو جب comeback کرے گا 300-342 تک جائے گا تو وہاں پہ آپ کو ایک بہت اچھا profit دے رہے گا یہ سارے کا سارا دارمدار ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم فرم کونسا چوز کر رہے ہیں میں بھی وانڈے کا یوز کر رہا ہوں لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک ہفتے میں آپ target اپنا achieve کر لیتے ہیں اور اگر آپ انٹرہ دے کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 1-15 minutes کے چارٹ پہ اس پہ وارڈ کریں آپ کو easily اس پہ profit ہوگا لیکن شرط یہ ہی ہے کہ آپ نے spot & resistance پہ بائے ہیں spot پہ ہمیشہ بائے کرنا ہے اور resistance پہ اس کو sell out کرنا ہے تو ہفوالی گائے جب آپ پتہ چل گیا ہوا کہ spot کیا ہے resistance کیا ہے spot وہ point ہے جہاں پہ coin نیچے آتا ہے اور ایک certain point پہ آکے رک جا رہا ہے مطلب رکتا جا رہا ہے ایک دفعہ اوپر گیا پھر واپس ہے اور وہیں certain point پہ آکے اس نے دوبارہ کمبیک کیا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سپورٹ پوائنٹ وہاں پہ آپ نے بائے کر لینا ہے اور اس کے بعد ریزسٹنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر جا رہا ہے میکسیمم اور میکسیمم ایک سرٹین پوائنٹ پہ جا کے اس کو ریجیکشن ملتی ہے جب ریجیکشن ملتی ہے تو وہ ڈاؤن وارڈ آتا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پچھلے چند ویک کے اندر یا چند دینوں کے اندر وہ کہاں پہ آکے میکسیمم ٹائم ٹکرایا اور واپس گیا اس پوائنٹ پہ آپ ٹارگٹ لگا کے اپنا انٹرہ ریڈنگ کر سکتے ہیں آپ اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں گائز آپ لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں رائیٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور جو چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہے اس کو پوچھ لیا کریں کمنٹس میں جا کے جتنی انفرمیشن ہمارے پاس ہے ہم لوگ وہ بلکل پروائیڈ کریں گے آپ کو اور دوسری چیز کے اس چارٹ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آن پہ اپنے ڈیسیجنز لے سکیں اپنے ایک چارٹ کو خود سے انالائز کر کے آپ کسی کو اپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو آپ کو اگر کوئی سجیسٹ کرتا ہے کہ یار یہ والا کوئن بائی کر لو تو اٹلیسٹ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اپنے چارٹ پہ آکے اس کو دیکھ لیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے مجھے بائی کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ آپ کے ویسے آپ کے ہیں اور ڈیسیجن بھی آپ کا ہونا چاہیے تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ